اس وقت خوب بہنت کر لینی چاہئے علماء فرماتے شب قدر کوئی ابحام کے ایک حالے نے گھیرا ہوا ہے خدا چاہتا ہے کہ دیگر راتوں میں بھی اس کی عبادت اور اطاعت کا رخ کیا جائے نہ جانے مومنین کیوں اس عبادت سے وحشت محسوس کرتے ہیں تو سوچئے کہ اس رات کو تغدیریں لکھی جائیں گی اور اگر کوئی شخص اس کی تغدیر رات کو لکھی جانی ہو وہ غافل رہے بے خبر پڑا سوتا رہے یا مثلا مذہر کے ساتھ ٹی وی کے ڈرامے دیکھتا رہے پروگرامز دیکھتا رہے کوئی اس کو آقل کہے گا اس کی قسمتوں کا فیصلہ اس رات کو لکھا جانے والا اس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کون شخص بیمار ہوگا کون بیمار نہیں ہوگا کس کو صحت ملے گی کس شخص کا انتقال ہو جائے گا کس شخص کو زندہ رکھا جائے گا کون امتحان میں پاس ہوگا کس کی شادی ہوگی کس کی نہیں ہوگی کس کے روزگار میں اضافہ ہوگا کس کے نہیں ہوگا کس کو غربت اور فقر لکھا جائے گا اس رات کو لکھا جانے والا ہے تقدیرم اور وہ پڑا ہوا مذہر کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا ہو اس رات کو تو دیکھئے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی وہ فرما دیں کہ جو اس رات خود کو تبدیل نہ کرے نہ اس کی نیت ہو نہ وہ عظم و ارادہ رکھتا ہو تو یہ جو رات ہے اس شخص کے لئے لیلت القدر نہیں بلکہ لیلت القبر ہے وہ یہ فرما دیں اس سے بہتر موت ہے اس کے لئے کم سے کم نامہ عامال مزید دیا ہونے سے تو بچ جائے گا نہ برنے کے بعد وہ فرما دیں کہ اگر مسمم ارادہ نہیں کیا اس نے نیت نہیں کی اپنے آپ کو بدلنے کی اور اس نے عظم و ارادہ نہیں کیا آج رات شرص پر عمل شروع نہیں کیا تو لیلت القدر نہیں ہے یہ لیلت القبر ہے اس کے لئے بلکہ قبر زیادہ مناسب جگہ ہے یہ مر جائے تو زیادہ بہتر ہے کم سے کم نامہ عامال مزید سیاہ ہونے سے بچے ہاں اگر تبدیل ہونے کا اس نے مستحقہ میں ارادہ کر لیا اب یہ رات واقعی اس کے لئے لیلت القدر قرار پائی گی نیکیاں اور عمل سالے اس شب کے اندر انجام دینے کا پکا ارادہ کر لیں اچھا کہ اگر خدا نے اگلے سال کی شب قدر تک زندگی دی تو میں فلان فلان نیکیاں کروں گا اس کی ایک عجیب و غریب برکت علماء فرماتے ہیں کہ اس کے شامل حال ہو جائے گی اس رات باقعید ایک لسٹ بنائیے اور پکا ارادہ کر لیجی مثلا کوئی شخص ہو سکتا ہے مثلا ارادہ کر لے کہ میں پورے سال غیبت نہیں کروں گا میں مثلا نماز شب کا پابند ہو جاؤں گا آج سے میں نے پکا ارادہ کر لیا نماز شب کا پابند ہو جاؤں گا پکا ارادہ کر لیا حتیٰ الامکان نمازوں کو اوقات فضیلت میں پڑھوں گا کیا ہو گیا اس نے پکا ارادہ کر لیا اور نیت یہ کر لے کہ اس پکے ارادے کو میں پورے ایک سال تک اگلی شب قدر تک انجام دوں گا علماء فرماتے ہیں سب سے بڑا تو فائدہ اس کو یہ ہوگا ایک عجیب و غریب برکت آئے گی کہ انشاءاللہ اس کو اگلے سال تک تو یقینی طور پر موت نہیں آئے گی اس کی عمر تبیل ہو جائے گی کیونکہ اس نے ایک شب قدر سے دوسری شب قدر تک عامال سالحہ کو انجام دینے کا پکا ارادہ کیا اور نیکیوں کی یہ توفیق شب قدر میں اس دعا کے باعث اس کو وہ توفیق حاطل بھی ہو جائے گی یعنی کیونکہ اس رات کو اس نے دعا کی ہے تو اس میں پروردگار اس کا استحکام اس کو عطا کرے گا اور اس کو نیکیوں کی توفیق پورے سال تک انشاءاللہ ملتی بھی رہی تو